سلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اگر آپ کے پراتھے کرسپی کرنچی نہیں بنتے آلو کے پراتھے تو آج میں آپ کو ایسی ٹپ دوں گی کہ آلو کے پراتھے اتنے کرسپی اتنے کرنچی بنیں گے کہ آپ بار بار بنائیں گے اور بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان بھی آجا اور آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے رکھیں تو آپ یہ والے پراتھے بنائیں تو بہت ہی اچھا لے گا ہے مہمانوں کا دل خوش ہو جائے گا سب سے پہلے میں نے آلو بوائل کر لی ہیں دو عدد اس میں میں نے سارا مسالہ ایڈ کر دیا ہے اس میں پیازیں چوکٹ ہری مرچیں چوکٹ اور ہرہ دھنیاں چوکٹ ہافٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے چاڑ مسالہ ہافٹی سپون ڈالی ہے کٹیوی لال مرچ ہری مرچ میں نے ڈالی ہے اس لیے تھوڑی لال مرچ میں نے کم ڈالی ہے ہافٹی سپون ڈالا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا اور تھوڑی سی حلدی ہافٹی سپون سے بھی کم سب سے پہلے ہم فوک کی مدد سے آلووں کو تھوڑا سا توڑ لیں گے تاکہ یہ میشر سے پھر بہ آسانی میش ہو سکیں سارا مسالہ ہم نے اس میں ہی ڈال دیا ہے تاکہ بہت اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم اس میشر کی مدد سے اس کو پریس کریں گے یہ میرا میشر جو ہے یہ میٹل کا نہیں پلاسٹک کا ہے اس لیے میں پہلے آلووں کو فوک کی مدد سے اچھی طرح سے میں ان کو میش کر لیتی ہوں پھر میں اس کو اس سے کر لیتی ہوں اب ہم آٹا گول لیتے ہیں میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے گیون کا ہے اور یہ سوجی ہے فور ٹیبل سپون سوجی سے ہی ہمارے کرنچی پراتھے بنیں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے تھوڑا سا دودھ ہے اور تھوڑی سی بھلائی ہے ون ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم آٹے میں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون نمک اب یہ جو سوجی ہم نے ایک کھنٹے پہلے سوک کرنے کو لگ دی تھی دیکھیں فور ٹیبل سپون سوجی ہے اچھی طرح پھول گئی ہے اب ہم اس کو آٹے میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزیدار پراتھے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بچوں کے تو ویسی ہی فیوریٹ ہوتے ہیں آلو کے پراتھے اب ہم نے اس میں گھی ایڈ کر دیا ہے کوئی سب ہی گھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ دیسی گھی ہو ڈالڈا کا ہو مگر گھی ہی یوز کرنا ہے آئل یوز نہیں کرنا اب ہم نے اس میں گھی بلائی اور نمک کی سسوجی ساری چیزیں ہم آٹے کو اچھا سا گون لیں گے یہ شروع میں تو تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے آٹا مگر جب ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں تو یہ سوفٹ ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا دودھ اس میں ہم نے ڈالا ہے اور اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے گون لیں گے آٹا ہمارا دیکھیں ہم نے گون کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ریسٹ پہ رکھ دیا تھا اب میں نے ایک پیڑا لے کے چھوٹا سا اس کو پریس کر لیا ہاتھوں سے اب میں اس میں آلو کا جو مسالہ بنایا ہے وہ اس میں میں ہر جگہ سپریٹ کر دوں گی اور یہ دوسرا پیڑا جو ہے چھوٹا والا یہ میں نے اوپر سے اس کو اس طرح سے پریس کر کے اب ہم پورے آٹے کی اس طرح سے ایک روٹی بنا لیں گے ہاتھوں سے اس کو پریس کرنا ہے اس لیے کہ آلو ہوتے ہیں تو بیلن کی مدد سے اکثر پھڑ جاتا ہے آٹا بیچ میں سے تو ہلکے ہاتھوں سے اگر آپ اس کو پریس کرتے رہے تو یہ بڑا اچھا گول اور بہت اچھا پتلا سا ایک پرارٹا ریڈی ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا پرارٹا بن کے بلکہ تیار ہے اب ہم اس کو بلکہ توے پہ ڈال دیں گے توا تھوڑا گرم ہے اور توا گرم ہی رکھنا ہے تاکہ ہماری جو یہ سوجی اور جو آٹے کی جو ڈو ہوتی ہے فوراں چپکنے بھی لگتی ہے تو بہتر ہے کہ توا کو تھوڑا تیز رکھیں فوراں آپ اس میں گھی لگا دیں اب یہ وہاں سے بھی سک چکا ہے اور یہ یہاں سے بھی سک چکا ہے دونوں طرف سے ہم نے اس کو سیک لیا ہے اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور یہ پراتے ہمیں گھی سے ہی بنانے ہیں اور گھی کا جو ٹیسٹ آتا ہے پراتے میں وہ آئل سے نہیں آتا تو اپنے گھروں میں گھی ضرور رکھا کریں اور خاصتہ سے پراتے وغیرہ جو ہوتے وہ گھی میں ہی بنایا کریں اب ہم اس کو اسپیچولا کے مدد سے سیکیں گے بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا ہمارا پراتہ دیکھیں آپ لوگ بند کے بلکل ریڈی ہے آج کل سوجی اور گہوں کے آڑے کا پراتہ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ بھائے